شیشے جو لگائے ہوئے سے ایک ڈنڈا بردار افراد وہ توڑ گیا و اندر داخل ہو چکے ہیں مول انتظامیہ نے اب پولیس کو طلب کر دیا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کی جا سکے پولیس یہ کہتی ہے کہ مول انتظامیہ کی جرد سے پہلے آگاہ نہیں کیا جاتا ہے کوئی اس قسم کی کوئی تقریف کرنے جا رہا ہے انتظامیہ نے تقریف کی پروموشنز ویڈیوز دی اور سیل لگائی جس پر عوام کی بڑی تعداد نکل آئی سلمان یہ بھی بتائے گا یہ ڈنڈا بردار لوگ کون ہیں کیا یہاں پر لوگوں میں سے ہی ہیں یا پھر انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر پہنچیں دیکھیں انتظامیہ نے پروموشنز ویڈیوز چلائی تھی بڑی سیل لگائی گئی ہے جس سے پچاس اوپر سے زائد کم چیمتوں کی چیزیں ہاں پر رکھی گئی ہیں اور اس سیل کو دیکھتے ہوئے علاقہ مکین اور دور دراستے بھی لوگوں کی بڑی تعداد مہا پر آگئی انتظامیہ نے جب حجوم دیکھا تو دروازے بند کر رہی جس کے بعد لوگ خاصے موشتہل ہوئے جہار چوننگی اور اعتراف کی شانہ اوپر اسنا زیادہ تیسک ہو گیا تھا لوگوں کی اس کا حجوم تھا تو جب لوگوں نے دیکھا جب اندر جانے کی جازہ بھی نہیں دی جاری انہوں نے کیا کیا تھا اعتراف میں جو تیلیف لکسز اور شیشل اگے تھے وہ توڑے گندوں سے توڑے اور اس کے بعد جبرتی اندر داخل ہوئے تو سلمان اس تمام سورتحال میں پولیس کہاں تھی اور مول کی سیکیورٹی کہاں پر تھی جب سیل پروموشن لگائی تو سیکیورٹی کے چند اپراد اسنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ناکام داخل ہونے میں ناکام رہے اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہے سورتحال خاکی بگڑ گئی ہے انہوں نے دروازے بند کیے پولیس کو پناب اس وقت کیا گیا جب حجوم مول کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں پہ جنڈے لے گئے جب اندر آئے انہوں نے شیشل تولنا شروع کیا پناب شکل تولنا شروع کیا تو اس کے بعد پولیس کو حصہ دی گئی پولیس کہتی ہے کیونکہ قریبی جو موبائل جارنیاں تھی جنہیں شارعہ پیزنس آنے کی اور پولیس آنے کی وہ تو وہاں پہ بھیگ دی گئی پولیس کی رفتی کو طلب کر لیا گیا یہاں پر بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مہزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے مہزید خبریں مہزید خبریں